اسلام علیکم فرینڈز کا حل امید ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز کریئر سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان جو تھرڈ ٹیسٹ میچ ہے اس کے میں پاکستان کی پلینگ لیون میں کافی زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کون کون سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں مکمل ویڈیو ہوگی اسے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں وہ آپ کو بتانے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ہے جس کا آغاز یہ ہے وہ تیل جنوری سے ہونے جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی پلینگ لیون میں بڑی تبدیلیاں ہونے کا چانس ہے اس کے بارے میں بتاتے جائیں کہ پاکستان کی پلینگ لیون میں سب سے پہلے اگر اوپننگ کی بات کریں تو امام الحق کی جگہ پر سہم ایوب کو کھلایا جائے گا سابق کپتان بابر عظم کو ریست دے کر سرفراز کو ان کی جگہ پر ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور حسن علی کی جگہ پر عبرار احمد کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا یہ پاکستان ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں